دو ہزار بیس میں اسلام قبول کرنے والی شخصیات عالمی وبا، دہشتگردی اور دیگر حادثات میں کئی نامبر شخصیات کی موت نے دنیا بھر میں لوگوں کو غمگین کیا لیکن وہیں اس سال کئی اہم شخصیات کے اسلام قبول کرنے کی بھی اچھی خبریں سامنے آئیں کینیڈین ٹریول بلوگر روزی گیبریل روہ سال کے آغاز میں ایک طویل وقت پاکستان میں گزارنے والی کینیڈین ٹریولر روزی گیبریل نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا کینیڈین بلوگر کا کہنا تھا کہ گزشتہ ایک دہائی سے مسلم ممالک میں سفر کے دوران انہوں نے دیکھا کہ اسلام امن کا مذہب ہے اسلام کی جانب مائل ہونے کا اہم زینہ پاکستان کو قرار دیتے ہوئے روزی نے لکھا کہ مجھے سیدھا راستہ دکھانے کے لیے قدرت مجھے پاکستان لائی اس سفر کے دوران لوگوں کے مہربان رویوں نے میرے دل کو مزید تلاش کی ترگیب دی کہ مسلمان ملک میں دس سال سے زائد رہ کر اور بڑے پیمانے پر ان خطوں کا سفر کرتے ہوئے ایک چیز کا مشاہدہ کیا اور وہ ہے سکون ایسا سکون جس کا خواب کوئی بھی بس اپنے دل میں ہی دیکھ سکتا ہے روزی نے اپنے قبول کرتا مذہب کو سراتے ہوئے لکھا کہ بدقسمتی سے اسلام ان مذاہب میں سے ہے جس کی دنیا میں سب سے زیادہ اگلت تشریح کرتے ہوئے تنقید کی جاتی ہے لیکن اسلام کے حقیقی معنی امن محبت اور یگانگت ہے یہ صرف مذہب نہیں زندگی گزارنے کا طریقہ ہے انسانیت آجزی اور محبت کی زندگی معروف یوٹیوبر جے پلفری برطانیہ سے تعلق رکھنے والے معروف یوٹیوبر جورج ویلیم المعروف جے پلفری نے ترکی میں اسلام قبول کر لیا انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر میں مسلمان ہو گیا کے عنوان سے ایک ویڈیو بھی شیئر کی یوٹیوبر نے اپنے یوٹیوب چینل پر سات منٹ اور پچیس سیکنڈ پر مبنی ویڈیو شیئر کی جس میں جورج ویلیم کو استمبول کی سلمانیہ مسجد میں کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے انہوں نے بتایا کہ کچھ روز قبل انہوں نے ترکی کی سلمانیہ مسجد کا دورہ کیا اور آخر کار اپنی زندگی کا سب سے بڑا اور اہم قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ویلیم نے کہا کہ دنیا بھر میں گھومنے پھرنے کے دوران میں نے حیرت انگیز لوگوں سے ملاقات کی اپنے اس مستقل سفر کے دوران میں نے بہت کچھ سیکھا اور تجربہ حاصل کیا لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے روحانی وجود کو سمجھنے کا موقع بھی ملا انہوں نے کہا کہ اسلامی ممالک میں رہتے ہوئے مجھے اسلام کی سچائی کا بھی اندازہ ہوا جو انتہائی خوبصورت اور پر امن لیکن سب سے زیادہ غلط فہمی کا شکار مذہب ہے انہوں نے کہا کہ اسلام کو سمجھنے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ اسلام ہی وہ راستہ ہے جس کی مجھے برسوں سے تلاش تھی یوٹیوبر نے کہا کہ دنیا بھر میں بہت سے لوگ آج بھی اسلام کی اصل بنیادو پر تنقید اور غلط فہمی رکھتے ہیں جبکہ اسلام امن یک چہتی اتحاد اور محبت کا درست دینے والا مذہب ہے گزشتہ سال اسلام قبول کرنے والے جنوبی کوریا کے سابق گلکار اور یوٹیوبر کم دعود کی اہلیہ بھی دارہ اسلام میں داخل ہو گئی ہیں روان برس ماہ نومبر میں کم دعود نے مائی وائف بیکیم ام مسلم کے انوان سے یوٹیوب پر ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے اپنی اہلیہ کے مسلمان ہونے کا اعلان کیا ویڈیو میں دعود کم کو اپنی اہلیہ میاں کو کلمہ شہادت پڑھاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے یوٹیوب پر شیئر ہونے والی یوٹیوب ویڈیو میں دعود کم اپنی اہلیہ کو کلمہ شہادت پڑھا رہے ہیں اور انہیں قبول اسلام کے بعد کی زندگی کے بارے میں سمجھا بھی رہے ہیں دعود کم نے اس موقع پر اپنی اہلیہ کو بتایا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ ماضی کے گناہوں سے ایسے پاک ہو گئی ہیں جیسے کسی نئے بچے کی پیدائش ہوتی ہے انہوں نے اہلیہ کو اسلام کے پانچ بنیادی عراقین کے بارے میں بھی بتایا مسیحی مذہب سے تعلق رکھنے والی باکسنگ چیمپین روبی جیسا نے اسلام قبول کر لیا دی لیڈی ٹائسن اور کیک باکسر کے نام سے جانے جانے والی نیدرلینڈ کی باکسنگ چیمپین روبی نے اسلام قبول کر لیا ہے نیدرلینڈ سے تعلق رکھنے والی روبی اسلام قبول کرنے سے قبل عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی تھی اور انہوں نے کچھ عرصہ قبل اسلام کے متعلق پڑھنا شروع کیا اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر ہی روبی نے نیدرلینڈ کی ایک مسجد میں گواہوں کی موجودگی میں بازابتہ طور پر اسلام قبول کیا کیک باکسر کے اس اقدام کو دنیا بھر کی مسلم کیمیونٹیز کی جانب سے سراہا جا رہا ہے اور اسلام قبول کرنے کے بعد روبی کی باہجاب تصاویر بھی سوشل میڈیا پر وارل ہوئی ہیں باکسر ہیلیم اوٹ کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا کے تقریباً تمام ہی ممالک میں لوگ ڈاؤن کے باعث لوگ گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں تاہم اس دوران ایک انسان کی زندگی بھی بدل گئی جنہوں نے نہ صرف اسلام کی حقیقت جان لی بلکہ اسلام قبول بھی کر لیا مشہور باکسر ہیلیم اوٹ کا تعلق آسٹریلیا سے ہے جنہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ایک ویڈیو شیئر کی جس میں انہوں نے تمام لوگوں کو بتایا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے باکسر ہیلیم اوٹ نے ویڈیو میں بتایا کہ لوگ ڈاؤن نے مجھے اسلام کے آفاقی پیغام کو سمجھنے کا موقع فرام کیا اور اسلام کے مسلسل متعلق اور گور و فکر کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے جس میں دین اور دنیا کی کامیابی کا راز ہے انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام میں کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنے ایمان کی تصدیق کی اور اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگایا جبکہ تمام لوگوں سے اپیل کی کہ وہ میرے لیے دعا کریں تاکہ میں دین اسلام پر استقامت رکھ سکوں واضح رہے کہ باکسر ہیلیم اوٹ مارشل آٹ ایم ایم اے فائٹنگ میں یورپین چیمپینشپ کا ٹائٹل بھی جیت چکے ہیں اور یہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد تمام لوگ بالخصوص مسلمان اسلام قبول کرنے کے فیصلے کو سراتے ہوئے انہیں مبارک بات پیش کرنے میں مصروف ہیں امریکی سوفٹر انجینئر نے جامعہ بنوریا عالمیہ میں یہودیت سے تائب ہو کر اسلام قبول کر لیا جامعہ بنوریا عالمیہ کے مطابق شگاگوں سے تعلق رکھنے والے امریکی شہری جورڈن فیڈبر نے یہودیت سے تائب ہو کر مفتی محمد نعیم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا جورڈن نے خود جامعہ پہنچ کر اسلام قبول کرنے کی خواہش کا اظہار کیا اس زمن میں ایک پروکار تقریب منعکت کی گئی جس میں جامعہ بنوریا عالمیہ کے رئیس مفتی نعیم نے نو مسلم کو کلمہ پڑھا کر دائرہ اسلام میں داخل کر کے اسلامی نام محمد موسا تجویز کیا حاضرین مجلس نے نو مسلم کے لئے دعائے خیر کی اس موقع پر نو مسلم کا کہنا تھا کہ اسلام قبول کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے میں یہودی لبرل گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں اسلام قریب الفطرت مذہب لگا آج میں نے اسلام قبول کیا جس پر بہت خوش ہوں اسلام کے مطالعے سے مجھے پتا چلا کہ اسلام میں اخروی اور دنیاوی سکون موجود ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ جس طرح اخلاقیات اور عامال میں بہتری کا درس اسلام میں موجود ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں میں پاکستان اسی لئے آیا کہ اسلام قبول کروں یہاں کے لوگوں کی محبت پر شکر گزار ہوں بھارتی ادھکارہ کا قبول اسلام بھارت کی مقامی فلم انڈسٹری سے وابستہ ادھکارہ سنجنا گلرانی نے اسلام قبول کر لیا بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق بھارت کی کنٹرا فلم انڈسٹری سینڈل وڈ کی معروف ادھکارہ سنجنا گلرانی نے دو سال قبل اسلام قبول کیا اور اپنا نام تبدیل کر کے ماہرہ رکھا ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے چند وجوہات کی بنا پر تبدیل مذہب کی بات کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا البتہ اب ان کا قبول اسلام کا تصدیق نامہ منظر عام پر آ گیا ہے بھارتی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے دعلم شاہ ولی اللہ کے محتمیم کا کہنا تھا کہ ادھکارہ نے نو اکتوبر دو ہزار ٹارہ کو اسلام قبول کیا انہوں نے کرناٹک محکمہ شریعہ کی جانب سے قبول اسلام کا تصدیق نامہ بھی فرام کیا گیا تھا یاد رہے کہ بھارت میں تبدیلی مذہب کیلئے عدالت سے بیان حلفی یعنی ایفیٹیوٹ بنا کر جمع کر آیا جاتا ہے جس کے بعد قبول اسلام ہوتا ہے اور پھر تصدیق نامہ جاری کیا جاتا ہے ارچنا منہور دلرانی ارچنا نے اپنے بیان حلفی میں کہا ہے کہ وہ گزشتہ دس سالوں سے مذہب اسلام کے سلسلے میں کئی باتیں سنتی اور دیکھتی ہوئی آ رہی ہیں جس کے بعد انہوں نے اسلام کو جاننے کا شوق پیدا ہوا اور پھر جب متعلق کیا تو انہیں دین اسلام کے اصولوں سے محبت ہوئی انہوں نے لکھا کہ اسلام سچے مذہب کا دین ہے میں ان اصولوں پر یقین رکھتی ہوں اور عمل کرنے کی خواہش مند ہوں تاکہ زندگی کا مقصد حاصل ہو سکے ارچنا نے یہ بات بھی لکھی کہ وہ کسی بھی دباؤ میں آئے بغیر اپنی مرضی اور پسند سے اسلام قبول کر کے اپنا نام ماہرہ رکھ رہی ہیں شمالی یورپ کے ملک لیٹیوہ سے تعلق رکھنے والی بائیس سالہ معروف ویٹ لفٹر ربیقہ کوہا نے اسلام قبول کر لیا ہے ربیقہ دو مرتبہ جونئر ورلڈ چیمپئن اور دو بار یورپی چیمپئن رہنے والی بین الاقوامی ویٹ لفٹر ہیں جنہوں نے جولائی دوہزار بیس کو اعلان کیا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے